السلام علیکم جی آج میں نے کاشیز کا یہ والا آئی میک اپ لک ری کریئٹ کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ یہ بہت ہی گرلش بہت ہی ینگر لکنگ دے رہا تھا ایسا برائیڈل میک اپ ہو تو آپ کا لک جو ہے بہت زیادہ بڑا بھی نہیں لگے گا اور آپ باربی ٹول بھی اٹھ سیم تائر لگو گے تو اصل میں اس کے جو براو بون تھی نا وہ بڑا پنگ پرپل سا ہائلائٹ ہوا تھا بہت خوبصورت تھا اس میں براؤنز کا یوز ہوا ہے بلیک کا تو میں نے سوچا یہ والی لک ریئیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ کاشیز کا اس طرح سے کلرڈ سموکی لک مجھے بہت زیادہ پسند آرہا تھا اور جو سمپل مٹیلک شمری شائنی آئیز ہیں نا جیسے یہ والا اس موڈل کو میک اپ ہوا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور کا میں شیئر کرتی ہوں یہ والا میرا ری کریٹ کرنے کو اتنا زیادہ دل کر رہا تھا یہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ آنے والا دلوں میں ہم کریں گے کیونکہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ایڈ سیم ٹائم بہت ہی حسین لگتا ہے یہ مناہل ملک کی آئیز پہ بھی اسی طرح کا ہوا ہوئے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بہت کم ٹائم میں ہو جاتا ہے لیکن بہت ہی پریٹی لگتا ہے میں نے سوچا یہ والا بھی لوگ انشاءاللہ کروں گے آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور یہ آجائیں جی آپ کی بجی کی طرف میں نے جو لک کریٹ کیا ہے آہ آل دو سیم میں ہی لگ رہا لائٹنگ بہت زیادہ چینج ہے گٹ اپ سیٹ اپ چینج ہے جولری چینج ہے لیکن آئی ٹائم بیسٹ کہ میں کاشی اس کی ٹیکنیکس آپ کو سکھا سکوں اور آج کی ویڈیو میں مزی کی بات یہ ہے کہ میں نے درہاں سے بہت دھیر ساری شاپنگ کی تھی اور آپ لوگ نے اس میری ویڈیو کو اتنا زیادہ پیار دیا تو ان میں سے کافی زیادہ پروڈکٹس کا میں ریویو بھی آپ لوگ کے ساتھ کرنے لگی ہوں جو مینی سٹریٹنر میں نے بائی کیا تھا گلیمریس کا جو میں نے واتر پروف وہ پینٹ میک اپ کیا تھا اس کو بھی آج ٹرائے کریں گے بہت ساری چیزیں ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے ویڈیو بلکل بھی سکیپ آؤٹ نہیں کر کے جانا اور دراز چوپنگ ہال میں نے زینم نمان اوفیشل پہ اپ لوڈ کیا تھا اگر آپ لوگ نے چیک اوٹ نہیں کیا تو ضرور چیک اوٹ کر لینا سکن کی کنڈیشن آپ لوگ چیک اوٹ کر لیں دانوں کے وڈے وڈے نشان ابھی بھی باقی ہیں دانیں نکلنے کافی زیادہ کنٹرول ہو چکے ہیں اور یہاں پہ میری اگین بہت زیادہ پفی اور سوجوی لگ رہی ہیں سویلنگ کیونکہ میں ارلی مورننگ بیٹھی ہوں یہ ویڈیو شوٹ کرنے بچوں کو بس سکول چھوڑ کر آئیں گے اور میں نے فٹا فٹ سے گھر کے کام بعد میں اور آج ویڈیو پہلے بنیں گی اور یہ ویڈیو بنائے ہوئے بھی مجھے تین دن گزر گیا اور آج میں بہت مشکل اس کو ایڈیٹ کرنے بیٹھی ہوں ایڈیٹ ہو گئی تھی مورننگ سے میں لگی ہوں اس کو ایڈیٹ کرنے نا اچھے سب سے پہلے نمبر پہ دراز سے میں نے نیوٹریجن کے یہ والا جل کریم مانگوائے تھا یہ فور آل سکن ٹائپس ہے اس کے کوئی سمیل نہیں ہے سمیل لیس ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن پہت اچھے اس کے ریزلٹہ سکن میں بڑا اچھا سا ایبزورب ہو جاتا ہے میک اپ سے پہلے بھی اپلائی کر سکتے اور اس پہ شادی ڈیل اویلیبل تھی تو اوف لگاوا تھا بہت زیادہ والا تو ابھی بھی میں دراز کے سارے پروڈکٹس کا لنک لگا دوں گی مجھے سکن میں بڑے دیپلی پینٹریٹ ہو گیا اور مجھے اپنی سکن بڑے سوفٹ اور بڑے مزی کسی لگ رہی تھی اچھا اس کے علاوہ ریل بیوٹی کا یہ لیپ بام اپنے لپس پہ لگاؤں گی اس کے بغیر تو آج کل میرا بلکل بھی گزارا نہیں ہے میں دن رات یہ ویلے بامز یوز کر رہی ہوں ریل بیوٹی کے سارے پروڈکٹس کا ریویو بہت جلدی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بیسٹ بیسٹ سن سکرین ہے ان کی ویڈ ٹینٹ کے ساتھ یہاں پہ اپنے لپس پہ لگا کر دکھا سکتے لیکن ہلکا سا ٹیکسٹر میں نے آپ کو دکھا دیا ہے بہت ہی اچھا ہے ان کے لنک میں نیچے ڈسکرپشن موکس میں لگا دوں گی اچھا جی اب آجاتے ہیں گلیمریس فورس کے اس واتر پروف پینٹ میک اپ کے بارے میں فور ڈی ہے یہ میں نے ابھی دراز سے ریسنٹ لی بائی کیا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ چیک آؤٹ کرلیوز کی پیکیجنگ کتنی خوبصورت ہے اس کے اوپر لکھا ہے واتر پروف پینٹ میک اپ جی ایف فورٹی فائف اس کا نمبر تھا ٹھیک ہے آج میں فرس ٹائم اون دا کیمرہ آپ کے ساتھ ہی شیئر کر رہی ہوں یوز کر رہی ہوں اپلائے کر کے دکھاؤں گی اور فائنل ریزلٹس اینڈ پہ جا کے بتاؤں گی ٹھیک ہے لیکن میرا بھی کوشش ہے کہ اس کو ایک دو ٹرائے اور دوں گی تاکہ اس کا بیسٹ یوز آپ لوگوں کو سکھا سکھا سکو ٹھیک ہے فرسٹ ایمپریشن اس کا میرے پہ بہت زیادہ اچھا تھا کوریجز ٹو گوڈ ویری کریمی بہت ایزیلی اپلائے ہو رہا تھا میں نے سوچا سب سے پہلے اس کو ایزا کنسیلر کے لیٹس پہ لگاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کیا تو ریزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے ایزا آئی میک اپ بیس کے تو ٹو گوڈ کوریجز ٹو گوڈ تھوڑا تھک ہے ٹھیک ہے فارمولا کافی تھکس ہے اس کے علاوہ روب سنگھار سے میں نے میبیلین کا فٹ میں کا یہ لوز پاودر لیا تھا یہ مجھے اتنا زیادہ میرا کرش آیا ہے اس کی پیکیجنگ پر زیرو فائک میرے پاس شیڈ ہے اور یہ مجھے نہ دراز پہ تو ملا نہیں لیکن لوکل مارکٹ میں بھی کہیں نہیں مل رہا تھا تو فائنلی یہ مجھے جا کر روب سنگھار سے مل گیا تھا یہ ان کا اوریجنل لوز پاودر ہے یہ میں نے اپنے کلائنٹس بغیرہ کے لیے بائی کیا تھا کیونکہ اس کے ریزلٹس بہت زیادہ اچھے ہیں یہاں پہ اس کا شیڈ کافی لائٹ ہے تو اس کے ساتھ میں نے اپنے اس پینٹ میک اپ کو اچھے سے فکس کر لیا ہے سکوچ ٹیپ لگائیں گے کیونکہ آج کا جو آئی میک اپ کرنے تاکہ آپ کو حلوہ رہے سب سے پہلے آپ نے ہلکی سے سکوچ ٹیپ لگا لینی ہے اچھا یہ جو گلمرس کا فور ڈی میک اپ اور میرا گلے میں یہ جو پھندہ لگاوا تھا میرا گلہ بلکل بند ہو رہا تھا کیونکہ مجھے عادت نہیں ہے اتنے بڑے سیٹس پیننے کی اچھا جولری آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں کی اتنا خوبصورت یہ جو سیٹ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ ہینڈ میڈ جولری ہے ٹھیک ہے پرل انڈ ان کا پیج میں نے انسٹرگام پہ اکسر ٹیگ کرتی رہتی ہوں آپ لوگ ان سے جولری کا کلاسز بھی لے سکتے ہیں مجھے انسٹرگام پہ ضرور فالو کر لینا آپ لوگوں نے ان کا لنکھ بھی میں نیچے ڈسکرپشن ووکس میں لگا دوں گی اچھا کاشیز کی پیلٹ جس میں آپ کو پرپلز پینکز براؤنز متیلکز سب شیٹس مل جائیں گے اور آج کا جو لک ہے اس ایک پیلٹ سے ہی میرا ہو جانے والا ہے تو یہ ونٹیج قوین پیلٹ ہے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے آپ لوگ کاشیز کی ویب سیٹ سے لے سکتے ہو کاشیز کے آوٹلٹ سے لے سکتے ہو لاہور میں ہے کراچی میں ہے اچھا جو میں نے بیس لگائی ہے اس کے اوپر آئیشیدو بہت اچھے طریقے سے بلینڈ ہو رہا تھا آئیز پر تو یہ بیس پاس ہو گئی ہے ابھی آپ میری آئی میک اپ میں دیکھو کتنا نیٹلی نائسلی بلینڈ ہو رہا ہے کیونکہ جب آپ نے کنسیلرز لگاتی ہونا وہ بھی اس میں بہت زیادہ رول ادا کرتے ہیں آپ کے آئیشیدو بلینڈنگ میں ٹھیک ہے تاکہ وہ پروڈکٹ اچھا ہوگا تیکچر اچھا ہوگا تو آگے اوپر آپ کا آئیشیدو اچھے سے مکھر ملائی کی طرح بیٹ جائے گا سب سے پہلے تو آپ نے براو بون کو ہائیلائٹ کر رہی ہوں جیسے پینکش ٹون میں انہوں نے کیا ہوا تھا شروع میں تو مجھے بہت زیادہ ویرڈ لگ رہا تھا لیکن فائنلی اینڈ پہ جا کے اچھا لگ رہا تھا نوٹ بیٹ اٹ آل پہلے میں نے پینک بیس دی ہے اس کے اوپر متلک میں پینکی لائٹ بیبی پینک سا نا اچھا سا شیمر لگا دوں گی اور سیم پیلٹ میں سا ہی میں نے لیا ہے وہ جو پینک تھوڑا زیادہ زیادہ پینک لگ رہا تھا لیکن جیسے اس پہ میں نے وہ شیمر سا متلک سا شیر لگایا تو وہ لائٹ ہو گیا یہاں میں بہت زیادہ کلوز کر کے میں کامرے میں دکھا رہی ہوں کہ پینک ہائیلائٹنگ is not bad اگر اس طرح کا ڈریس پہ نہ ہو جیولری پہنی ہو تو نو ڈاؤٹ ہی اس کے ساتھ چلا جائے گا اچھا لیٹس پہ سیمپل براؤن کلر کے ایک شیرڈ میں نے لگایا ہے آپ دیکھو کہ لیٹس پہ کوئی اتنا زیادہ کلرز بلکل بھی آپ نے یوز نہیں کرنے کیونکہ براو بون آلرڈی ہم نے پینکی سے ہائیلائٹ کر لی ہے میک شور کری ہوں کوئی برس ہارش لائن نظر نہ آئے بلینڈنگ is too پیری پیری سی ہو جائے اس کے بعد میں جو فوکس آتا ہے ہمارے لائنر پر آؤٹر کورنر پر بلیک کو جو سمجھی کرنا ہے سمجھی سمجھ کرنا ہے وہ آپ کا ساری گہم ہے کاشیز کے جو بلیک کورنرز ہوتے ہیں انجوں کا سموکی لک آتا ہے جو آئیز اوپن کرنے میں او او مائ گوڈ تو لٹ تو گوڈ ان کے ٹیکنیکس ان کے ہاتھ میں جو ماشاءاللہ برکت ہے ان کے جو لکس میں برکت ہے اللہ تعالیٰ انہیں اور مزید برکت ادا کرے آمین اور آپ لوگ بھی سیکھ لیں آپ لوگ بھی پریکٹس کر سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا میں نے آؤٹر کورنر پر بلیک پر فوکس کیا ہے لیکن ایت سیم تیم اس کو بلینڈ بہت اچھا کیا ہے اب میں ایک فلیٹ بریش پر بلیک کے ساتھ ہی میں نے ایک لائنر لگا لیا تھا کیونکہ مجھے یہاں پر ایک لائنر لگانا ہے بعد میں لیکن میں نے ایشیدو کے ساتھ پہلے لائنر لگایا اس سے پہلے جناب انر کورنر کو فٹا فٹ سے ہائلیٹ کرنے کے بعد میں کاشیز کا ہی یہ انک لائنر یوز کری ہو یہ اپلائنے کے بعد کافی میٹ ہو جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ جیٹ بلیک ہے بہت زیادہ اور اگر آپ بلیک کلر سے پہلے لائنر لگا لیتی ہو آئی شیڈو سے لائنر اس کے اوپر جب بلیک کوئی بھی لائنر لگاتی ہو چاہے وہ جل لائنر ہو انک لائنر ہو یہ جس طرح سے ابھی میں لگا رہی ہوں تو وہ بڑا اٹھ کر بڑا نا ڈیپھ والا آتا ہے اور بڑا ایزی لی لگ جاتا ہے آپ لوگ یہ والا ہے ضرور کبھی ٹرائے کرنا کہ نیچے آئی شیڈو سے لائنر لگانا اس کے اوپر اپنا اصل والا لائنر لگانا تو آپ اپنی آنکھوں کی گیم دیکھنا کیسے چینج ہوگی اچھا یہاں میں تھوڑا سا بلیک آئی شیڈو لے کر آؤٹر کورنر کو میں ہلکا سا ڈیپھ اور زیادہ دے رہی ہوں ٹھیک ہے لائک لائنر کو سمجھ بھی نہیں کرنا لیکن ہمیں آؤٹر ڈیپھ آؤٹر سموکینس تھوڑی سی اور چاہیے اور سکوچ ٹپ لگی ہوئی ہے تو ہمارا لائنر حلوہ ہی لگیا اور دیکھنا جب میں سکوچ ٹپ ریمووو کروں گی تو ایک دم کاشیز کا لک آجائے گا لائنر میں کیونکہ کاشیز کا لائنر وہ اپنا ایک سگنیچر لائنر ہے اچھا اس کے بعد سیم پیلٹ میں سے میں نے لیا ہے کرائیلون کا سیلر ٹھیک ہے اور آئی شیدو کے اوپر ڈیریکٹ اس کو ڈالا تو وہ جناب چھوٹا سا میرے پاس وہ بن گیا کہتے ہیں میرا اپنا ڈی آئی وائی لائنر بن گیا متیلک لائنر ٹھیک ہے اور بلکل چھوٹے سے بریش کے ساتھ پینسل بریش کے ساتھ آپ لوگ لگا سکتے یہ نا ویڈیو میں تو بڑا اچھا نظر آ رہا ہے پرومننٹ ہو رہا ہے پرپل کلر لیکن ریل میں جب میں شوٹ کر رہی تھی مجھے تو نظری نہیں آرہا ریل ہی مجھے لگا شاید میں نے کچھ لگایا ہی نہیں تو خیر میں نے اس کو کاشیز کے پنک وارٹر بیس آئی شیدو کے ساتھ ویڈیو میں اچھا لگ رہا پرپل بی اور پینک بی دونہ ہی مجھے تو اچھا لگ رہا ہے کیونکہ میں نے بہت زیادہ محنت کے ساتھ یہ ویڈیو ریکارڈ کی اچھا یہ لگانے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں ایسے اوپر نہیں کرنی اوپر نہیں دیکھنا نیچے نیچے رکھنا ہے تاکہ یہ پل درائی ہو جائے تاکہ آپ کے لیڈ پر ٹرانسفرنا ہو اور یہ واللہ واللہ آئی میک اپ دا واللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آئی میک اپ آپ لوگ ٹیپ ریموف کریں گے تو آپ کا شارپ مزے کا کاشیز لائنر لگا ہونے اچھا جی آ جاتے ہیں فیس کی طرف یہ والا جو ہے نا گلیمرس کا ہی میک اپ پینٹ یہ والا میں اپلائی کیا پہلے تو برش کے ساتھ میں نے کوئی کنسیلر نہیں لگایا کیونکہ میں نے اس کی کوریج چیک کرنی تھی میرے موہ پہ بہت سارے سکارز اکنی مارکس بہت زیادہ پہلے میں نے برش کے ساتھ ایک طرف اپلائی کیا دوسری سیٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں کتنے زیادہ مارکس اور اس کی کوریج is ٹو ہائی بہت فل کوریج نیکس لیول کوریج دوسری طرف ڈیریکٹ میں بیوٹی بلینڈر کے ساتھ اپلائے کر دیکھا ہے تو اسے بھی کافی اچھی اس کے بلینڈنگ ہو رہی تھی بس میک شور آپ بیوٹی بلینڈر اپنے اچھے سا پانی سکویز کیا ہو ٹھیک ہے کوریج is ٹو گوڈ ہے ٹھیک ہے ٹی و پینٹ سکر جیسے اور کمرشل یوز کے لئے بیس بہت زیادہ یوز ہوتا ہے یہاں پہ جب میں دبل ہائی لیٹنگ کیا تو اپنے فیس پر میرے ہاتھ سے ہاتھ کافی ڈاک لگ رہا تھا اور فیس بہت زیادہ برائیٹ اپ لگ رہا تھا تو ابھی یہاں پہ میں تیسٹ کر رہی ہوں کہ کیونکہ اس کو پر لکھا ہے واتر پروف کوڑے میرا آگیا میں دیکھا رہا تھا تو میں جب فنگر کے ساتھ رب کیا تو 2-3 پر سنٹ ہلا باقی یہ نہیں ہلا مطلب کافی اچھی اس کی کووریش تھی کافی اچھی اس کا پاور تھا ایک سیکنڈ کوڑا لگ یہ ایک کریم بیس پروڈکٹر تو یہ پورا اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا اس کو بعد میں جناب انڈین پینکک کے ساتھ باقی کا سیٹ کر لیا ہے یہ میرا بلکل فرسٹ ٹرائ آؤٹ ہے اس کو انشاءاللہ میں اور بھی زیادہ اس کو ٹرائی کروں گی مجھے لگتا ہے اس کو اگر ہم بیلدی ٹھیک ہے اگر ڈیلی بیس پہ یوز کرنا تو اس کا بہت کم کونٹیٹی آپ کو لینا ہوگا اور اگر پروفیشنل یوز کرنا ہے تو آپ کو زیادی بات اس کی کونٹیٹی تھوڑے سے زیادہ لینے ہوگی لیکن کوریج is ٹو گوڈ دور سے دیکھیں کتنا اچھا فینشنگ آرہے اچھا یہاں پہ باقی فیس کا تھوڑا سا میک اپ کمپلیٹ کیا اور یہ مسکارا is می نمبر ون فیوریٹ جب سے میں نے یہ بائی کیا اتنا اچھا لگ رہے ایون مجھے اتنے میسیجز آرہے تھے تو انسٹرگام پہ مجھے بہت دیر سار لیشیز یوز کر رہی ہوں یہ خود آرڈر کی باہر سے ٹھیک ایمپورٹڈ لیشیز ہیں اور اپنی برائیڈز کے لئے منگوائی ہوئی ہیں اس لئے اس ایسے چیز پہ کوئی نام نہیں ہے میں نے خود سے آرڈر کیا تھا گونگل سے سرچ کر کے اس کے لیوہ بیسٹ آئی لیش میرے پاس اس کا ٹرانسپیرنٹ والا ہے اس میں بلیک والا بھی آتا ہے یہ دیکھیں لیشیز کے ساتھ آئی میک اپ کا لک اور دوسری آنکھ میک اکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی یہاں بڑھنا میں سوچ تھی کہ تھے سیٹ کے ساتھ نہیں تھا ٹکہ لگا لیتے ہیں لگے گی لنزز لگانے میرے باقی تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے آج کل میں ہمیشہ آئی میک اپ لنزز لگاتی ہوں کاشی اس کی ہر موڈل کے پاس گرین کلر لنزز لگا ہوتے ہوتے بہت پیارے لگے ہوتے 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 لنز mets مجھے بہت اپنا پروفیشنل ہیر سٹیٹنر کے ساتھ ہوتے تھی تھی ابھی ریسنٹلی میں نے دراز سے یہ والا مینی ہیر سٹیٹنر آرڈر کیا تھا اس کی اس طرح سے لیڈ لائٹ اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے اور بڑا اچھا ہیٹ ہو جاتا مجھے اتنا امید نہیں تھی کہ یہ اتنا اچھا کام کرے گا لیکن بڑے کیوٹ سا بڑا پیارا سا بنا ویا اور ٹریول فرینڈلی ہے میں نے اس لیے اس کو آرڈر کر لیا تھا اور آپ لوگ اس کو کہیں جاتے ہو سفر میں اس کو بال سٹریٹ بھی کر سکتے ہو بالوں کو کرل بھی کر سکتے ہو اس کو کیری کرنا بہت ایزی ہے تو اس طرح سے میں ان کو کرتی ہوں میں دوسری طرف بھی آپ کو کر کے دکھاتی ہوں ایک سکلپ سکپ ہو گیا شاید کیمرہ آن نہیں تھا اس ٹائم پہ اچھا یہ دوسری طرف جو میں آپ کو کر کے دکھاؤں گے یہ بہت زیادہ پریٹی لگے گا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ بالوں کے پارٹیشن کو ایسے فرنٹ پہ کوم ایک دفعہ کر لینا اگلی طرف کو کھینچنے ٹھیک ہے اور سٹریٹنر کو رکھ کے اپوزٹ سائٹ پہ یہاں سے ویڈیو کٹ گئی آپ میں دوبارہ آپ کو بتا رہی ہوں فیس سے اپوزٹ سائٹ پہ آپ نے سٹریٹنر کو روٹیٹ کر دینا اور دو چار دفعہ پریکٹس کرو گے تو اس طرح کے کلز آپ کو بھی ڈالنے آ جائیں گے بہت زیادہ ایزی ہے اور آرام سے نیچے کی طرف سوائپ کر دینا یہ دیکھیں کتنا پریٹی سا لگتا ہے تو میری طرح سے یہ والے سٹریٹنر بھی ہائیلی ریکمینڈڈ ہے لنک آپ کو ان چلنج جائے ڈسکرپشن ووکس میں مل جائے گا میری جو دراز جالی ویڈیو ہے اس پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ 20,000 سے زیادہ ویوز ہو گئے ہیں آپ لوگوں نے اتنا زیادہ پیار دیا اور یہاں پہ میرے ہاتھ پہ سٹریٹنر لگیا گلتی سے کافی زیادہ ہیٹی دو ہوا ہوا تھا اگر آپ لوگ میری ہر ویڈیو پہ 20-20,000 بھی مجھے ویوز دے دو تو لوگ یو ہو جائے نہیں میری کوئی ویڈیو کی ارننگ تھوڑی سی اچھی ہو جائے گی گائز پلیز سپورٹ می دھیر دھیر سارا سپورٹ می ٹھیک ہے لاسٹ میں جو میجک ہے آنکھوں کے اندر وائٹ جو کاشیز کا میں لگا رہی ہوں اسی سے بار بھی لک آنے والی ہے جناب یہ سب سے اینڈ پہ میں نے ایڈ کیا اور دیکھیں ایک دم سے کیسے آئیس میک اپ چینج ہو گیا برائیڈل پارٹی میک اپ کے لیے بوکنگز اوپن ہیں آپ لوگ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہو نمبر نیچے ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ لک کیسا لگ رہا ہے اور جو کاشیز کے انسپائیڈ گلیٹری مٹیلک شیڈز آئی میک اپ لوگس ہیں ان کو بھی میں ری کریٹ کروں تو آپ لوگوں کا مجھے پیار چاہیے اس ویڈیو پہ 1000 لائکس تو پلیز دے دے یہاں پہ نائنڈ پہ میری فرنڈز کی کول آئی ہے ہم نے اتنی مستی کی اتنی مستی کی وہ مجھے دے رہے تھے کبھی سونگ سنا رہے کبھی کچھ کر رہے کبھی کچھ کر رہے مجھے چیلنج دے رہے تھے کب یہ پوست کرو یہ پوست کرو اور یہ تمہیں پوست کرنا ہے تو میں نے انسٹاگام پہ اسی دن ویرڈ پوزیز سارے پوست کر دیئے تھے انسٹاگام پہ مجھے ضرور فالو کر لے ہم نے اس دن بہت زیادہ انجوائے کیا بہت زیادہ فن کیا تو آئی ہاپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بھی اچھا لگا ہوگا میں نے اس میں محنت بھی بہت زیادہ کیا میری کمر بھی بہت ٹوٹی تھی اس کو ایڈٹ کرنے میں ابھی میری کتنی ہسی چھوٹ رہی ہے کہ یہ جو میں پوز کر رہی ہوں یہ نے ویرڈ پوزیز کا ایک چیلنج تھا آئی ہاپ آپ لوگوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا اپنے دھیر سارا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بائی گائیز بائی بائی